اسلام علیکم ورس کیسے آپ ساتھ بات آئی ہوت سب سکتن پائیں ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی شروع کی ریسٹی شروع کروں گی جو کہ رمضان میں آپ کو اب تاریخ ایٹم کافی انرجی دے گا اب وہ بچے قدام نہیں کھاتے ہیں ان کے لیے بھی یہ ریسٹ ہے تو یہ بادام تھے جو کہ میں نے رات سکتی کو کر رکھے تو صبح میں نے ان کا چھل کا اتار گیا تھا اب ان کو میں بلینڈر میں تھوڑے سے بھانی کے ساتھ دال گا پیسٹ بنانے اس کے بعد ایک لیٹر پانی دینا اور ایک کلو ہنے چین لینی ہے اور اس طرح سے پھل کی آنکھ پر ہنے چاشری منا لینی ہے چوٹی الائی چی کے دانے اس میں منڈ ڈال دینا لگانے پیسٹ کیا تھا اس کو ڈال لیں کے بعد بلکل لو فلیم پہ اس طرح سے اس طرح یہ دیکھیں تھوڑے تھوڑے بھپلز بننے ہیں لو فلیم پہ ہم نے اس کو پکایا ہے تھوڑا سا یعنی کہ گاڑا کرنا ہے زیادہ گاڑا بھی نہیں کرنا اور زیادہ پتلا بھی نہیں رکھنا تو اس کو لو فلیم پہ ہم پکائیں گے اس کو کانچ یا پلاسٹک کسی کی بودھر میں بھی کسی طرح کی بودھر میں بھی سٹور کر سکتے ہیں اور جب آپ نے بنانا دو چمچ اس کے ڈالیں اور پانی ڈالیں اور برف ڈالیں اور اگر بچوں کو دے رہے ہیں تو دو چمچ اس شربت کے ڈالیں دودھ ڈالیں اور برف اگرہ ڈال کے ٹھنڈا کر کے جامشیری بھی ڈال سکتے ہیں آپ اس میں تو اسے بہت زیادہ انرجی ملے گی ہفتار مگر آپ اس کو یوز کریں گے بہت ہیلڈی یہ جو ہے شربت رڈی ہوتا ہے گلاس کی بودھر میں اس کو سٹور کر لیا ہے یہ تقریباً دو مہینے تک آپ کا آرام اس سے چل جائے گا فریزر میں اگر آپ اس کو رکھیں گے تو یہ لیں جامشیری کے ساتھ اگر آپ بچوں کو دیں گے تو وہ کچھ شکر بھی لیں گے